برحمن الرحیم ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام کے ساتھ جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند کمرے میں سورج تلو ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائع کرتی ہیں اور انسان کا کردار جو ہے اس کی تقدیر بناتا ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ کے انشاءاللہ اچھے انسان بنیں گے ہمیشہ مسکراتا چیرہ رکھنا یہ سنت بھی ہے اس سے سواب بھی ملتا ہے اور دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں ہمیشہ سلام میں پہل کرنا اس سے آپس میں محبت پڑتی ہے اور نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں اور یہ تو آپ پیارے بچوں اپنی عادت پکی بنا لو کہ کوئی چیز بھی ڈسٹ بین کے بغیر نیچے نہیں پھینکنی وہ کاغذ کا ٹکٹا ہو وہ ریپر ہو یا چھلکے ہو اور جتنی محنت کل کی تھی آج اس سے زیادہ کرنی ہے روز رات کو اس عظم کے ساتھ سوئیں کہ پہلا دن پچھلے دن سے اچھا گزارنا ہے آج ہم لفظ بنانے کے بارے میں بات کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ جب دو لوگ ملتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں شاباش تو بات کو اردو میں لکھتے کیسے ہیں شاباش بے علف با تے ساکن بات بات اور یہ کس ملک کا جھنڈا ہے یہ چین کا جھنڈا ہے چین ہمارا پڑوسی ملک ہے ہمارا دوست ہے اب چین کو کیسے لکھیں گے شاباش چے یہ چھوٹی یہ اور نون ساکن چین آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ وقت کا دھیان نہیں رکھتے وہ ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہیں اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ٹائم کا بہت خیال رکھتے ہیں دیر کو کیسے لکھتے ہیں دیر بڑی یہ اور رے ساکن دیر آپ کو کھیلنے کا شوق ہے کبھی کبھی کھیل میں چھوٹ بھی لگ جاتی ہے جب ایسی کھلی چھوٹ لگے تو ٹائٹنس کا ٹیکہ ضرور لگانا چاہیے تو چھوٹ کو کیسے لکھتے ہیں اردو میں چے وو ٹے ساکن چے وو چو ٹے ساکن چھوٹ شاباش اور یہ دیکھیں یہ ہے جال جال کو کیسے لکھیں گے جیم علیف جا لام ساکن جال اور یہ کیا ہے یہ ہے سیب شاباش سیب کو لکھیں سین بڑی یہ بے سیب اور جب کٹھا لکھیں گے تو ایک شوشہ ڈال کے یہ کا اس کے نیچے دو نکتے ڈالیں گے اور یہ کیا ہے یہ ہے مور شاباش مور کو اردو میں کیسے لکھیں گے میم واو رے ساکن مور مور پھر یہ آ گیا بات بے علف با تے ساکن بات دن جب ختم ہوتا ہے تو کیا چیز آتی ہے رات شاباش رے علف را تے ساکن رات یہ کیا ہے تاج اس کو اردو میں کیسے لکھیں گے تے علف تا جیم ساکن تاج اور یہ کیا ہے خاص بیلڈنگ ہے خاص خے علف خا سواد ساکن خاص یہ کیا ہے پار مرگے مرگیاں پل پار کر رہے ہیں پار یہ کیا ہے ناب ناب تول کے لئے مختلف امانے یوز ہوتے ہیں گیلن لیٹر لیکوڈ کے لئے یا مایا کے لئے استعمال ہوتا ہے تولتے ہیں چیزیں ٹیبل سپون سے کرتے ہیں اور میئرنگ ٹیپ جو انچیز میں بھی ہوتی ہے سینٹی میٹر میں بھی ہوتی ہے اور یارڈ گز بھی ہوتا ہے تو یہ ہے صاف آپ کھلی صاف ہزا میں نیلا آسمان نظر آتا ہے اور یہ ہے بول بول موں سے جو الفاظ نکالتے ہیں انہوں کو کہتے ہیں بول اور یہ ہے تول تولنے کے لئے مختلف امانے یوز کرتے ہیں یہ اس طرح کا امانہ بھی ہوتا ہے پہلے زمانے میں یہ ترازو استعمال کیا جاتا تھا تول کے لئے اب ڈیجیٹل بھی ہیں اور جب ہم میں کوئی خیال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سوچ سوچ دماغ میں سوچتے ہیں اور یہ کیا ہے توپ تے واؤ پے ساکن توپ اور یہ کیا ہے ٹوک کسی کو بولنے سے روک دینا ٹوک نہ کہلاتا ہے ٹوک اور یہ کیا ہے دوڑ دالوا دو پڑے ساکن دوڑ دوڑ اور یہ کیا ہے شوک شین واؤ کاف ساکن شوک شوک بہت سے ہوتے ہیں کچھ لوگ کو سفر کرنے کا شوک ہوتا ہے کچھ کو بھاگنے کا کچھ کو سیر کرنے کا کچھ کو جانور پالنے کا یہ کیا ہے تین تین نمبر تین گنتی میں تین اور یہ کیا ہے بین بے یہ چھوٹی اور نون بین اور یہ کیا ہے عید ہمارے اسلام میں دو عیدیں ہیں جس کو روزوں کے بعد چھوٹی عید اور بڑی عید جس پر کوروانی کرتے ہیں یہ ہے کیل کاف چھوٹی یہ لام کیل یہ کیا ہے چیز چے یہ اور زے چیز اور یہ کیا ہے کھیر خ یہ رے کھیر سوئیاں مزے مزے کی چھوٹی عید پر بناتے ہیں یہ کیا ہے ٹھیک جب ٹیچر question چیک کرتی ہیں ٹھیک ہو تو ٹک کا مارک لگاتی ہیں ٹھیک یہ کیا ہے سیب سین یہ بے ساکن سیب یہ پینٹ کے کونے میں کیا ہے جیب اور یہ شیٹ کی جیب بھی ہو سکتی ہے اور یہ کیا ہے چھوٹیوں میں آپ اس پر سفر کیا ہوگا شاباش ریل ریل اور یہ کیا ہے کھیت کھیت جہاں پہ فصلیں لگتی ہیں اور یہ کیا ہے دیکھ دیکھ اور یہ کیا ہے نیک بچے بیٹھے ہوئے ہیں نیک ساف ستھرے کپڑے پہن کے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ کیا ہے میز 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 موسیقی